بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گرمی کا طور جوس جی ہاں گرمی کے روزے میں انرجی کو بحال کرے اور آپ رہیں ترو تازہ اس رمضان میں نہ ہوگی آپ کی گریگری طبیعت اور نہ ہوگی آپ کو تکاوت تو ہم بناتے ہیں املی آلو بخارے کا جوس اس کے فواید ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی رہوں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لینا ہے آلو بخارہ اور یہ ہم نے لینا ہے دو سو گرام اس کو میں نے اچھی طرح دھو کے رات بھر کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اور گھٹھلیاں نکال رہی تھی املی ہم نے لیے سو گرام اور اس کو بھی میں نے بھگو کے رات بھر اس کی گھٹھلیاں نکال کے اور میں نے اس کو گرائنڈر میں ڈال دیا اور ون کپ ہم پانی لیں گے اور اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے اچھی طرح گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو سٹین کر لینا ہے اب ایک برتن میں ہم ڈالیں گے چینی چینی ہم نے لینی ہے سا سو پچاس گرام اور ون لیٹر پانی اس کا ہم سیرپ بنائیں گے اور سیرپ بنانے کے لیے چینی کو اچھی طرح پہلے میلٹ کریں جب وائل آنا سٹارٹ ہو جائے تو ہم نے اس میں ڈالنا ہے ون فورت کپ دودھ دودھ میں کس لیے یوز کر رہی ہوں دودھ اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ دودھ کی وجہ سے اس کے اوپر جتنی جھاگ آئے گی آپ نے اس کو سٹین کر دینا ہے دودھ کی وجہ سے ساری میل کچیل جو چینی کی ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے تو آپ ساتھ ساتھ اس کو سٹین کرتی رہیں نکالتی رہیں اس کے بعد آپ نے اس میں پلپ شامل کرنا ہے جو ہم نے املی آلو بخاری سا بنایا تھا اور اس کو پکا کے اس میں ہم نے لیمن جوس شامل کرنا ہے ون فورت کپ میں نے لیمن جوس کا لیا ہے یہ تقریباً چھے لیمو بنے تھے اور اس کا میں نے جوس نکالا ہے اس کو ڈال کے تھوڑا سا پکا کے آپ اس کو تھنڈا کر کے کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے رکھ لیں یہ پورا رمضان آپ کو فائدہ دے گا اور آپ تقریباً چھے ماہ تک اس کو یوز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کا جوس بنا کے دکھاتی ہوں ون کپ میں نے لیا ہے پلپ اور یہ برف ڈال رہی ہوں اور اس میں پانی ڈال کے اس کو جوس بنا لوں گی گرمی میں یہ جوس پیئیں میدے کو بہت طاقت ملے گی اور میدے کی گرمی کو یہ ختم کرتا ہے اور جو طبیعت ہے پسند آئی تو پلیز لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ